اسلام علیکم آدھاب دامل ارشاد خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم شروعات میں ہیڈ لائنس پر ایک نظر جمع کشمیر میں کسی بھی سنگباز یا ملٹنٹ کو رہا نہیں کیا جائے گا ملٹنسی کا مکمل صفایہ ہونے تک پاکستان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں عمید شاہ پاکستانی زیر انتظام کشمیر کے لوگ جمع کشمیر کی تبدیلی اور ہندوستان کی ترقی سے متاثر انہیں کھلے بازوں سے گلے لگائیں گے اور باوکار زندگی گزارنے کی اجازت دیں گے راجنات سنگ جمع کشمیر میں سنبھل انتخابات کے آخری مرحلہ سے قبل اٹھائی ستمبر کو وزیر عظم نرندر موڈی کا ایک اور دورے جمع ہوتا ہے کانگریس اور نیشنل کانفرنس گہر کومی پرست طاقتیں ملٹنسی حملوں میں نمائیہ کمی آئی وزیر عظم نرندر موڈی کی قیادت میں ملٹنسی کی عمر صرف چند دن جے پی نڈا آر ایس پورا سیکٹر میں دراندازی کی کوشش ناکام باری مقدار میں اسلاو گولا بارود زبط پوچھ میں کنٹرول لائن کے قریب فٹے ہوئے نوٹوں کے ساتھ پاکستانی شہری گریفتار اور کشمیر میں آئندہ دو دنوں تک موسم خوشک رہنے کی محکمہ موسمیات نے پیشنگوئی کی خوشگوار موسمی صورتحال سے کھیتوں میں دان کی فصل کٹنے میں مصروف کسانوں میں خوشی اب بیش ہیں خبروں کی تفصیل جمہور کشمیر میں کسی بھی سنگباز یا میلٹنٹ کو رہا نہیں کیا جائے گا کا اعلان کرتے ہوئے وزیر داخلہ امید شاہ نے کہا کہ میلٹنسی کا مکمل صفایہ ہونے تک پاکستان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی انہوں نے مزید کہا کہ میں اپنے شہریوں جمہور کشمیر کے نوجوانوں سے بات کروں گا پاکستان سے نہیں امید شاہ نے مزید کہا کہ یہ وزیر عظم نریندر موڈی کی حکومت ہے کہ اب سرحدوں کے قریب زیر زمین بینکروں کو تعمیر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ سرحد پار سے کسی میں اب ایک گولی چلانے کی حمد نہیں ہے تفسیلات کے مطابق جمہور کے نوشیرہ میں بی جے پی امیدوار رویندر رینہ کے حق میں ایک انتخابی جلسہ سے کتاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ امید شاہ نے واضحہ الفاظ میں اعلان کیا کہ جمہور کشمیر میں کسی پترباز یا ملٹنٹ کو نہیں چھوڑا جائے گا اور ملٹنسی کا صفایہ ہونے تک پاکستان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی پاکستانی زیر انتظام کشمیر کے لوگ جمہور کشمیر کی تبدیلی اور ہندوستان کی ترقی سے متاثر ہو رہے ہیں اور وہ بھارت میں زم ہونا چاہتے ہیں کا اعلان کرتے ہوئے وزیر دفاع رائینات سنگھ نے کہا کہ اس وقت کے وزیر عظم اٹل بہاری واجبائی نے جمہور کشمیر کے لیے انسانیت کشمیریت اور جمہوریت کی وقال کی تھی لیکن سیاسی جماعتوں کی جانب سے اس کا جواب سیاست 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 سے دیا گیا تفصیلات کی مطابق جمہور کے پہنچ زلا میں ایک بڑے استعمال سے کتاب کرتے ہوئے وزیر دفاع رائینات سنگھ نے کہا کہ پاکستانی زیر انتظام کشمیر کے لوگ جمہور کشمیر کی تبدیلی اور ہندوستان کی ترکی سے متاثر ہو رہے ہیں اور اعلان کیا کہ اگر پاکستانی زیر انتظام کشمیر کے لوگ یونین آف انڈیا میں زم ہونا چاہتے ہیں تو ہم انہیں کھلے بازوں سے گلے لگائیں گے اور انہیں باوکار زندگی گزارنے کی اجازت دیں گے جمہور کشمیر میں اسمبل انتخابات کے آخری مرحلہ سے قبل وزیر اظم نریندر موڈی کا اٹھائی ستمبر کو ایک اور دورہ جمہور تیہ ہو گیا ہے جس دوران وہ ایک بڑی عامی ریلی سے کتاب کریں گے تفصیلات کی مطابق جمہور کشمیر کے اسمبل انتخابات کے آخری مرحلہ میں جمہور کے سامبہ اور کٹوہ ظلے میں اکم اکتوبر کو ووٹ ڈالنے ہیں جس کے پیش نظر وزیر اظم نریندر موڈی جمہور کا ایک اور دورہ کرنے والے ہیں بی جے پی کی حمایت میں انتخابی مہم چلانے کے لیے وزیر اظم نریندر موڈی اٹھائی ستمبر کو جمہور کا دورہ کرنے والے ہیں جہاں وہ انتخابی مہم چلائیں گے وہی وزیر اظم نریندر موڈی کا جمہور کشمیر میں اسمبل انتخابات میں بی جے پی امیدواروں کی تشیر کے لیے یہ وزیر اظم نریندر موڈی کی جمہور کشمیر میں چوتھی ریلی ہوگی کانگریس اور نیشنل کانفرنس کو گیر کون پرست طاقتے قرار دیتے ہوئے بی جے پی کے سربرا جے پی نرڈا نے کہا کہ پاکستان کے وزیر دفاع نے خود ان دونوں جماعتوں کو جمہور کشمیر میں ملک کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے سرٹفیکیٹ دیا ہیں تفصیلات کی مطابق جمہور کشمیر میں اسمبل انتخابات کے دوسرے مرحلہ سے قبل جمہورز علاقے وارنی علاقے میں ایک انتخابی ریلی سے کتاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر اور بی جے پی کے سربرا جے پی نرڈا نے وزیر اظم نریندر موڈی کی قیادت میں جمہور کشمیر میں تبدیلی کی لہر کو اجاگر کیا جے پی نرڈا نے دعا کیا کہ ملٹنسی سے متعلق حملوں میں نمائع کمی آئی ہیں اور کہا کہ وزیر اظم نریندر موڈی کی قیادت میں ملٹنس کی عمر صرف چند دن ہیں لیکن یہ جماعتیں ان کے ساتھ باتچیت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں بی ایس ایف نے جمہور کے آر ایس پورا سیکٹر میں دراندازی کی ایک کوشش کو ناکام بنا کر باری مقدار میں اسلاح وکولہ بارود ضبط کرنے کا دعویٰ کیا ہے ادھر پونچ میں سیکیریٹی فورسز نے کنٹرول لائن کے قریب فٹے ہوئے نوٹوں کے ساتھ پاکستانی شہری کو گرفتار کیا ہے افشلات کی مطابی بی ایس ایف نے جمہور کے آر ایس پورا سیکٹر میں بینل اقوامی سرحد کے قریب دراندازی کی ایک کوشش کو ناکام بناتے ہوئے باری مقدار میں اسلاح وکولہ بارود ضبط کرنے کا دعویٰ کیا ہے انہوں نے کہا کہ اکیس اور بائی ستمبر کی درمیانی رات میں چوکس بی ایس ایف کے دستو نے مشکوک نقل وحر کا دیکھی جہاں آر ایس پورا سرحدی علاقے میں ایک گسنی والے کو بی ایس ایف کی بارد کے قریب آتے دیکھا گیا انہوں نے کہا کہ انہیں بی ایس ایف نے للکارا جس کے بعد وہ واپس چلے گئے اور صبح جو ہی روشنی کی پہلی کرنچا گئی تو وہاں تلاشی آپریشن کے دوران دو پسٹول چار رسالے نو میلی میٹر گولہ بارود کے بیس راؤنڈ ایک ایک اے فورٹی سیون رائفل دو میگزین گولہ بارود کے سترہ راؤنڈ برامت کیے گئے خوشگوار موسمی صورتحال کے بیچ محکمہ موسمیات نے وادی کشمیر میں اگلے کچھ دنوں تک موسم خوشک رہنے کی پیش گوئی کی ہیں محکمہ موسمیات کی مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹو میں جمعوں کے کچھ حصوں میں بارشیں ہوئی تاہم کشمیر میں مجموعی طور پر موسم خوشکی رہا محکمہ موسمیات کی مطابق وادی کشمیر میں کہی بھی بارشیں ہونے کا امکان نہیں ہیں محکمہ موسمیات نے جمعوں کشمیر میں پچیس ستمبر تک گرم اور خوشک موسم کی پیش گوئی کی ہیں جس میں درجہ حرارت معمول سے پانچ ڈگری سنٹی گریٹ زیادہ ہیں محکمہ موسمیات کے ایک سینئر اہزدار نے بتایا کہ جمعوں کشمیر میں پچیس ستمبر تک گرم اور خوشک موسم کی توقع ہیں انہوں نے کہا کہ چھبیس اور ستائی ستمبر کو کافی وسیع پیمانے پر خلقی بارش اور گریٹ چمر کے ساتھ کچھ ایک مقامات پر بارشیں ہونے کا امکان ہیں تاہم اس کے بعد 29 ستمبر سے پانچ اکتوبر تک پھر سے موسم موجموعی طور پر خوشک رہنے کا امکان ہیں تامل ارشاد خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی کل پھر سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ